اسلام علیکم دو سو آسٹرالاب چکس لے کے ان سے پولٹری فارمنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں لیکن اس مسئلے کا شکار ہو کے سترہ چکنز ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کی دھیر سری وجوہات ہوتی ہیں ان تمام وجوہات پہ احتیاط پہ اور اگر یہ کام ہو جائے تو اس حوالے سے علاج کے اوپر اسی ویڈیو کے اندر بات ہونے والی ہے آج کل کے موسم میں جب آپ چوزو کی بروڈنگ کریں آغاز میں چوزی اپنے پاس لے کے آئیں ان کی دیکھ بال کے دوران اگر آپ کو ایسا لگے کہ کچھ چوزے بیچ میں ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے وہ لاغر ہیں وہ کمزور ہیں سہترہ سے کھاپی نہیں رہیں یا پھر ان کا وزن پیچھے رہ گیا ہے تو آپ ان کا اگر بغور معاینہ کرتے ہیں تو این ممکن ہے کہ پیچھے کی جنب جو ان کی وینٹ ہوتی ہے وہاں پہ بیٹ چپکی ہوئی ہو وہاں پہ ان کی جو ڈراپنگز ہیں وہ پروں کے ساتھ یا وینٹ کے اوپر چپک کے اس حصے کو بلاک کر دیتی ہیں اب ایسے چکنز آپ کو وقتن فوقتن ایسے خالات میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں سے نہ تو ان کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے نہ ہی وہ سہترہ سے چل پھر سکتے ہیں نہ سہترہ سے کھا پی رہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے سارے چکنز کو آپ نے لادہ کر کے ان چوزو کا پیٹ دبا کے آپ نے پچکاری مروا کے ان کی بیٹ باہر نکالنی ہوتی ہے تاکہ ان کا نظام انہزام ٹھیک طریقے سے کام کر سکے اور پھر آگے چل کے نظام احراج بھی اچھے طریقے سے کام کر سکے اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے جہاں پہ چکنز رکھے ہوئے وہاں پہ اگر درجہ حرارت یقصہ نہیں ہے ہر جگہ پہ کہیں پہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو کہیں پہ 26 ہے کہیں پہ 31 ہے اور کہیں پہ 27 ہے اس طرح سے جتنا زیادہ ٹمپریچر کی ویرییشن ہوتی ہے جتنا اوپر نیچے ٹمپریچر ہوتا ہے اتنا آپ کے چکنز میں ڈراپنگ لوز ہونے کا چانسز ہوتا ہے اتنا ان کی وینٹ پیسٹنگ کے اور وینٹ کے بند ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اسی لیے ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ چوزو کو میٹھا پانی لازمی دیں چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو کسی بھی طرح کے میٹریل کو استعمال کیا گیا ہو یہ میٹھا پانی کم از کم ان کی آنتوں کو بہترین طریقے سے فنکشنل رکھنے کے لیے اور ان کی وینٹ کو بقاعدہ طریقے سے کھولنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے اب اگر میٹھے پانی نے بھی سہی طرح سے کام نہیں کیا ٹمپریچر بہت زیادہ اوپر چلا گیا بہت نیچے آ گیا اتنی زیادہ ویرییشن کا سامنا کرنا پڑا چکس کو تو اب آپ کو پیچھے کی جنب جو بیٹ لگی ہوتی ہے اسے اپنے ہاتھ سے اتارنا پڑتا ہے یا تو آپ کارٹن لے لیں اس کو گیلا کر لیں وہ اس کے اوپر لگائیں ہلکا لکا اس کو نرم کر لیں اور اس کے بعد اسے ہاتھ سے اتاریں اوپر گلوز پہن کے یا پھر آپ ایک کپ میں یا کسی برتن میں آپ پانی کے اندر بیکنگ سوڈا مکس کریں ایک کپ پانی کے اندر آدھا چمچ بیکنگ سوڈا اور اس پیسٹ کو اچھی طرح سے آپ وہاں پہ لگائیں جہاں پہ پیچھے بیٹھے چپکی ہوئی ہیں اور پھر دوبارہ سے اسے کارٹن کی مدد سے یا کسی بھی اور میٹیریل کی مدد سے اسے بقاعدہ طریقے سے اتاریں اگر وینٹ بند نہ بھی ہو پرو کے ساتھ اس طرح سے بیٹھے چپکی ہوں وینٹ کے آگے پیچھے کے ایریا میں تو یہ بھی اس چوزے کے لیے لگاتار تناؤ کا عالم رہتا ہے اور اس تناؤ میں بھی مبتلا ہوکے وہ بہت زیادہ بیزاری کا شکار رہتا ہے بہت بیچینی کا شکار رہتا ہے جس وجہ سے صحیح طرح سے باقی فلاک کی طرح وہ کھانے پینے سے کاثر رہتا ہے نہ ہی ان کے ساتھ اچھی طرح سے اس کمپیٹیشن میں وہ جاخل ہوتا ہے تو اس لیے یہ ہماری ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے چکنز کو اس طرح کے مسائل میں مبتلا نہ ہونے دیں اب آپ نے جس وقت بیٹھ اتارنی ہواس ہے اس چیز کا حاصل دیا رکھنا ہے کہ اس کو اتارتے وقت نیچے سے جلد نہ اکھڑنے پائے اگر جلد اکھڑتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہاں پہ دھیر سرے جرسوموں کے حملے ہونے والے ہیں اور دوسرے چوزے اس کو دیکھنے کہ اس کے اوپر چونچے مارنا شروع کر دیں گے اور کرتے کرتے پورے کے پورے فلاک کی یہ عادت بن جائے گی ایک دوسرے کو نوچنا ایک دوسرے کو چونچے مارنا خون نکالنا اور آخر پہ اموات ہوتے جانا اس طرح کے چوزوں کو جب آپ الادہ کریں تو کوشش کریں کہ وہاں پہ روشنی کی شدت زیادہ نہ ہو کیونکہ روشنی کی شدت کا زیادہ ہونا وہ بھی اس چیز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو چونچے مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ایک بیزارگی ہے وہ بھی آنکھوں کو چندیا کے ان کی طبیعت کے اندر اس طرح کا ایکشن لے آتی ہے کہ وہ یہ اگریسیو ہونا شروع ہو جاتے اور ایک دوسرے کو کاتنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں جگہ کا کھولنا خوراک اور پانی کے برتنوں کا زیادہ کرنا یہ بھی ریکمینڈڈ ہے تاکہ آپ کا فلاک تیزی سے ریکاور ہونا شروع ہو اور آغاز میں چوزوں کی اموات کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ان کے اندر وینڈ پیسٹنگ کا ہونا ان کے اندر ڈائریا کا ہونا اور پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن آ جاتی ہے کیونکہ پہلے والا جو میٹیریل ان کی باڈی میں ہوتا ہے جو خوراک ہوتی ہے وہی صحیح طرح سے جب نہیں نکل پاتی تو کافی زیادہ دیر اندر سٹور رہنے کی وجہ سے وہ اندر تضابیت پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے مختلف اقسام کی گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے پھر ان میں بلات کی کنڈیشن آ جاتی ہے اس سے یہ سمجھ لے کہ ان کا پیٹ بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے چال میں بھی لڑکرا ہٹ آ جاتی ہے تو ایسی صورتیار میں اگرہ ہم پچکاری مروانے بھی بھی ناکام رہے ہیں تو پھر پیچھے کی جانب وہ بیٹ جو کہ اب سخت ہو چکی ہے پہلے نرم تھی اس کو ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے گھیلا کریں گے اور پھر رہنے دیں گے اس وقت ہم نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا کم از کم 25 منٹس یا 30 منٹس کے بعد جا کے ہم نے پھر انہی چکس کو ہینڈل کرنا ہے ان کو پکڑ کے ان کے پیچھے سے بیٹ اتارنا شروع کر لیں اب اس دران کیا ہوگا کہ جب ان کا باڈی ویٹ بھی تھوڑا نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو جب آپ بیٹ اتار لیں جب وہ دوبارہ کھانے پینے کی طرف آ جائیں تو اس وقت آپ انہیں کوئی نہ کوئی انرجی کی صور پر ملٹی ویٹمن لازمی طور پر دیں الیکٹرولائٹس لازمی طور پر دیں اور یہ دونوں آپ کے پاس نہیں ہیں تو کم از کم آپ انہیں اوریس یا گلوکوز لازمی دیں تاکہ جسم سے جو نمکیات جو ضروری قسم کے اجزاء ضائع ہوئے ہیں ان کی کمی کو بقاعدہ طریقے سے اچھے طریقے سے پورا کیا جا سکے آغاز میں چکس کو سیو رکھنا ان کے اندر اس بات کا خاص دیان رکھنا یہ آپ کے پورے کے پورے فلاک کی صحت کو اچھے خاصے طریقے سے متاثر کرتا ہے اور آگے چل کے اس کے ریزلٹس آپ کو مل رہے ہوتے ہیں اگر ایک سو بیس روپے کے حساب سے آپ دو سو چکس اپنے پاس لارے ہیں تو یہ اچھا حاصل پیسہ بچ جاتا ہے اور اس کو ہم نے بعد میں انکم میں بھی کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اموات کو کنٹرول میں رکھیں اگر اموات ہی بہت زیادہ اور نہ شروع ہو جائیں گی تو بعد میں ہمیں اس سے جو انکم حاصل ہوگی وہ کافی زیادہ دیر کے بعد حاصل ہوتی ہے اس درہاں ان کے اوپر فیڈ کاسٹ میڈیسن کاسٹ ویکسینیشن کاسٹ ان کی منجمنٹ بجلی کا بل یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ کی دھیر ساری کاسٹ لگ چکی ہوتی ہے تو آپ کی کاسٹ اور آپ کی انکم دونوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ ایک اہم قسم کا فیکٹر ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے ٹمپریچر کی مینٹیننس بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ چکنز نظر آ رہے ہیں یہ اس وقت تیرے میں دن پہ ہیں اور تیرے میں دن کے حساب سے ان کا باڈی ویٹ پورا نہیں ہے ان کا جسمانی وزن پورا نہیں ہے وہ اس لیے چونکہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوئے ہیں چونکہ ان میں وینٹ پیسٹنگ کے مسائل بنے ہیں چاہے وہ لمبے سفر کی وجہ سے تھے چاہے وہ کسی اور تناؤ کی وجہ سے تھے وجہ کوئی بھی ہو ہمارا کام ہے بطور فارمر اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ہم ٹھیک کر سکے اور انہی کو ٹھیک کرنے کے والے سے ڈاکٹر اشید ویٹنری کلینی پر ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہوتا ہے آپ اس کو سرچ بار میں لکھ کے آگے ڈاکٹر اشید لکھ کے تو نیچے ساری لسٹ میں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو بھی مسئلہ آپ کے فلاق کے ساتھ درپیش ہے تو یہاں پہ یہ دو سو چکنز ان کی اچھی ہاسی گروت کے لیے ان کو بہترین طریقے سے نوشنما دینے کے لیے فوری طور پہ یہ چیز ضروری ہے کہ ان کے وینٹ پیسٹنگ جیسے مسئلے کو ختم کیا جا سکے اس میں جیسے جیسے آپ برطنوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے نیچے کی جنب جو برادہ بچھا ہوتا ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پہ جھاڑول لازمی طور پہ دیا کریں ہم بعض قط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے پولٹری فارمینگ کو اتنا بھی جو نہ مشکل نہ بنائیں بلکل یہ مشکل ہے یہ مشکل طلب کام ہے کیونکہ یہ بے زبان ہیں انہوں نے آپ کو بول کے نہیں بتانا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں یہ سلوک کریں تو اس لیے ہمیں ہی خود دیان کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی صحت کا ان کے لیے حفظانِ صحت کے اصولو کا خیار رکھتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے ان زبے زبانوں کے لیے بھی وہی ماحول مویا کرنا ہے تاکہ یہ بماریوں سے محفوظ رہیں ان کی نشو نماز چھی ہو اور یہ بقاعدہ اپنے وقت پہ آکے ہمیں انکم دینا شروع ہو جائیں مجھے پوری امید ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی السلام علیکم